دوست اس لیے شاید تجھے یہ شکوا ہو کہ ہماری گفتگو جارہانہ ہوتی ہے بہت دبنگ لب و لہجے میں بات کر جاتے ہیں وہ جناب ایسے نہیں آج تے تیرے اگر ترلہ ہی پائے چلے اے اویں نہیں تے اے میں ہی سہی اونج نہیں تے اینجی سہی غور کر تیرے دشمن نہیں ہے تیرے مخالف نہیں ہے کبھی بھی کوئی گفتگو کبھی اس مقصد کے لیے کی ہی نہیں کہ میں جیت جاؤں میرے سامنے والا ہار جائے میں تجھے جتانے کے لیے باتیں کرتا ہوں تیری ہار میری ہار ہے تیری جیت میری جیت ہے اور یاد رکھئے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اکیلا دلیل والا ابراہیم علیہ السلام کھڑو وہ پوری دنیا ایک طرف رب جیت دیتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیتا ہے اس لیے پیمبر کے اصحاب کے بعد تابعین تبع تابعین مفسرین محدثین فقہا علماء پیمبر کے وارث ہیں ان وارثوں سے نفرت نہ کیا کر آج میڈیے نے نفرت سکھا دی ہے مولوی کے نام پہ اسلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے مسجد اور مدرسے کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور دنیا دنیا سائنس سائنس کے نام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نساب کو جو آسمان سے رب نے اتارا ہے اسے نشانہ تان بنایا جاتا ہے اصل میں حق وہی ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا سفہ یونیورسٹی کے طالب علم نوٹس لکھتے ہیں محبوب جو بولتے ہیں وہ لکھ لیا جاتا ہے کہنے والے نے کہا پیمبر کبھی خوشی میں کبھی غمی میں کبھی آسانی میں کبھی مشکل میں کبھی ناراض کبھی کسی حال میں وہ جو بولتے ہیں لکھتے ہو انہوں نے لکھنا سور دیا خبر محبوب تک پہنچے بلایا کہا جناب عبداللہ کیا مسئلہ ہے کہا محبوب اس لئے رکھا کہ کبھی خوشی کبھی غم کبھی آسانی کبھی مشکل کبھی کوئی کبھی کچھ کہا اکتب دلیل ہو تو ایسی ہو حق ہو تو ایسا ہو اکتب ساری دنیا روک رہی ہے مت روک میں کہہ رہا ہوں کہ لکھ فَوَلَّبِ نَفْسِ بَيَدْلِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلَّا الْحَدْ مجھے اس لئے جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے اس موں سے سبھی حق کے علاوہ کچھ نکلا ہی نہیں ہے اس لئے پَدْكَ بِي وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُّ يُوحَا ہم نے اگر پیغمبر کی ذات کو ولادت کو عزت کو عبرو کو مقام کو مرتبے کو مانا ہے تو جو انہوں نے دیا وہ بھی مانا ہے عید الفطر دی ہے تاریخ بتائی ہے جب رمضان گزر جائے یقم شوال ہو ڈیٹ مقرر ہے ٹائم مقرر ہے آنے جانے کے رستوں کی تائین مقرر ہے کیا کرنا ہے کس کس نے نکلنا ایک ایک بات مقرر ہے کیسے نماز پڑھنی ہے خطبہ کب دینا ہے یہ سکھا دیا جس ہستی نے عید الفطر کے بارے میں عید العزہہ کے بارے میں سب کچھ سکھایا تیرا کیا خیال ہے کہ اس پیمبر نے اتنا بڑا فریضہ جشن عید ملاد النبی والا چھوڑ دیا تھا اس کا کوئی چپٹر نہیں ملا تھا فقہا کی سمجھ بانجھ ہو گئی تھی محدثین کے کلم خوشک ہو گئے تھے اے مفسرین کی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید میں یہ والی کوئی آیت نہیں ملی تھی کہ وہ اس کے اوپر ایک پورا چپٹر جو فقہا کتاب العیدین لکھتے ہیں عید الفطر عید العزہہ کے مسائل لکھتے ہیں وہ عید ملاد النبی کے مسائل بھی کچھ لکھ جاتے امام مالک لکھ دیتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لکھ دیتے امام شافعی لکھ دیتے امام احمد بن حمبل لکھ دیتے دیگر آئیمہ جو ہیں وہ لکھ دیتے کوئی تو لکھ کے جاتا اگر نہیں ملا نہ نہیں لکھ پائے تو تیرے لکھن دا فیدہ کوئی نہیں ہو کیونکہ تو جو بھی لکھنہ ہے ڈبل مائنڈ ہو کے لکھنہ ہے نور لکھاں کے بشر لکھاں ولادت لکھاں پیدائش لکھاں جل کے نہ لکھا کر سڑ کے نہ لکھا کر کچھ نہیں ملتا جنہ جنہ میرے یار سڑے نے نا آوے خلو نفری ہے تو آٹی ہے ساٹی تو ہے نہیں تو سیدھ کہیں دے ہو نا جی ایسی کال جمعہ ہے تو ویریا پھر ہے ہاک جیڑا ہے نا جی اے دی خوبی ہوں دی یوں کہ اے دائی ہوں دائی تو دو دجتے بھی لبنہ آنا تھوڑا جا خالص ایک پھوٹکی بھی گئی تو انشاءاللہ جاغ لکھ جانی ہوں پھر اندروں مکھن بھی لبنہ ہیں تو ملائی بھی لبنہ ہیں تو اور بڑا کچھ لبنہ ہیں تو اگے جا کے جنتاں لبنہ ہیں یعنی حق لب انشاءاللہ سب لب جائے گا جے حق نہ نہ ملے تو پھر پاہ میں جڑے سونے رنگ ہوئے تو جڑیاں اچھیاں نسبتاں ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس خشرت بچاوئے کہ سونے بھی سن مکی بھی سن بیت اللہ دے متولی بھی سن بہت کچھ خوبیاں تھی نبی کے چچا بھی تھے خون بھی اتنا تھا لیکن رب نے کہا برباد ہو گئے نہ مال کام آیا نہ جمع پونجی کام آئی برباد ہو گئے جہنم کی آگ میں جلیں گے بیوی کو گلے میں غصہ ڈال کے پھانسی دلوائی رب نے تو اللہ کے لئے پیمبر کی گستاقی نافرمانی کو چھوڑ کے اتباع اور اطاعت کی تشریف لائیے یہی ہماری دعوت ہے اسی لئے ہم آپ کے خیرخواہ ہیں اور یہ خیرخواہی کو سمجھ ہم باوفا تھے اس لئے نظروں سے گر گئے تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے اللہ تجھے کسی وفادار سے ملا دے اور حیادار بنا دے میرے محبوب کا اللہ کی توحید کا آج کی کانفرنس اپنی اسی دعوت کو جاری رکھے ہوئے ہیں